ہیلو فرنس ویلکم ٹو کتیانی ککنگ چانل آج میں آپ کے لئے کر آئی ہوں کیلے سے بنے دو آئسکریم پہلا تو بنانا چوکلیٹ آئسکریم اور بنانا باٹا سکچ آئسکریم جو کھانے میں ٹیسٹی ہوتا ہی ہے اور ساتھی ساتھ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مد بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک مہات سکے تو چلیے ہم بنانا شروع کرتے ہیں بنانا چوکلیٹ آئسکریم اور بنانا بٹا سکچ آئسکریم بنانے کے لئے ہم نے آپے لئے ہیں چھے کے لئے اور آپ اسے اپنے کانٹیٹی کی حساب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اب انہیں ہم چھیل لیں گے اور انہیں ہم چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیں گے اس طرح سے دیکھیں ہم انہیں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیتے ہیں اب دیکھیں ان کٹے ہوئے کیلو کو ہم اس کانٹینر میں ڈال دیں گے آپ چاہیے کوئی بھی کانٹینر لے سکتے ہیں وہ ائر ٹائٹ ہونا چاہیے اس طرح سے ہم اس کو ائر ٹائٹ کانٹینر میں رکھ دیں گے اور ایک لیٹ سے کور کر کے اس کو ہم دو گھنٹے کے لئے فریج میں جمنے کے لئے رکھ دیں گے تو دیکھئے دو گھنٹے بعد میں نے اس کو فریجر سے نکال لیا ہے اور یہ دیکھئے بہت ہی اچھی طریقے سے یہ جم گیا ہے اب کیونکہ ہم یہاں پر دو آئسکریم بنا رہے ہیں تو اس کو ہم دو پارٹس میں دوائٹ کر لیں گے اور اس کو مکسی میں ڈال کر ہم گرائنڈ کر لیں گے تو چلیے ہم اس کو مکسی میں ڈالتے ہیں تو دیکھئے اب میں نے کلے کو ہاف پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیا ہے اور میں اس کو مکسی میں ڈال رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے ہاف یعنی تین کلے کو میں نے یہاں پر لیا ہے تو چلیے اب اس کو ہم گرائنڈ کر لیتے ہیں تو دیکھئے ہمیں دو سے تین منٹ کا ٹائم لگا اس کو پیسنے میں گرائنڈ کرنے میں اور یہ دیکھئے اس کی کنسسٹینسی بہت ہی اچھی ایک دام آئسکرین کی طرح ہے تو دیکھئے یہاں پہ اب ہم اس میں ون سپون کوکو پاوڈر کریں گے ساتھی یہاں پہ ہم لیں گے ایک ڈیرے مل کا چوکلیٹ آپ چاہے تو صرف کوکو پاوڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ میں دونوں مکس کر رہی ہوں دیکھئے یہاں پہ میں نے دو ڈیرے مل کا چوکلیٹ لیا تھے ایک کو میں آئسکرین پاوڈر میں نے دو ڈیرے مل کا چوکلیٹ اور کوکو پاوڈر آئٹ کر دیا ہے یہاں پہ میں نے دیکھئے ایک کپ دودھ لیا ہے اس پہ میں آدھا کپ اس میں یوز کروں گی اور ہاف کپ ملک میں یہاں پہ یوز کیا ہے اور ہاف کپ میں بہتر سکوچ آئسکریم میں یوز کروں گی یہاں پہ میں نے دودھ روم ٹیمپریچر کا لیا تھا یہ اس کو ہم مکسر گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو اس میں پور کریں گے دیکھئے ہماری چوکلیٹ آئسکریم بنانا چوکلیٹ آئسکریم تیار ہے اب دیکھئے ہم اس کو ہلکا سا تاپ کر لیں گے تاکہ اس میں جو ایئر بابلس وہ ہٹ جائے اور اب ہم اس کو ایک لٹ سے کور کر دیں گے اب ہم اس کو خالی دو گھنٹے کے لئے فریجر میں رکھیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا فریز ہو جائے اور پھر ہم اس کو بعد میں پھر سے گرائنڈ کریں گے اب ہم بنانے جا رہے ہیں بنانا بٹر سکوچ آئسکریم تو باقی جو بچے ہوئے کیلے تھے میں نے اس کو لے لیا ہے مکسر گرائنڈر میں اور اب اس کو گرائنڈ کر لیں گے اب دیکھئے ہم نے اس کو پیس لیا ہے اور پہلی کی طرح جو ہاف کپ دودھ تھا اس میں آٹ کر دیں گے اور دودھ کے بعد اس میں ہم آٹ کریں گے بٹر سکوچ ایسنس جو کہ میں نے ہاف سپون لیا ہے اور پھر ہم اس میں بٹر سکوچ پاورڈر آٹ کر رہے ہیں آپ چاہے تو یہ ڈال سکتے ہیں اوپشنل ہے میں بس فلیور کے لئے آٹ کر رہی ہوں یہاں پہ ہم بنانا بٹر سکوچ آئسکریم کو اور زیادہ کریمی بنانے کے لئے ہم آٹ کر رہے ہیں دو سے تین چمچ ملک پاورڈر یہ بھی آپ آٹ کیجئے یا نہ کیجئے اب چاہے تو گھر کی ملائی بھی اس میں آٹ کر سکتے اب اس کو ہم ایک مکسر گرینڈر میں گرینڈ کر لیتے ہیں اب اس آئسکریم کو بھی ہم ایک کنٹینر میں ڈال لیں گے اور اس کو بھی ہم لیٹ سے کور کر کے دو سے تین گھنٹے کے لئے فریجر میں رکھ دیں گے اب دیکھئے تین گھنٹے بعد میں نے بنانا چوکلیٹ آئسکریم کو فریجر سے نکالا ہے اور یہ ایک دم جم چکا ہے اب اس کو پھر سے مکسر گرینڈر میں گرینڈ کریں گے اس کے لئے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں چھوٹے پیسز میں تاکہ یہ ایزلی گرینڈ ہو جائے اب دیکھئے اس کو ہم ایک مکسر گرینڈر میں لالیں گے مکسر گرینڈ کریں گے تو اس کا ایک سمودھ بہت ہی کریمی ٹیکچر ہوگا جو کی نورملی باہر کے آئسکریم کا ہوتا ہے تو اسے لئے ہم اس کو پھر سے گرینڈ کر رہے ہیں یہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے اب اس کو پھر سے ہم کنٹینر میں ڈالیں گے اب دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹینسی ایک دم پاہر کی آئسکریم کی طرح ہے اور اب میں اس میں ڈالیں گے آئٹ کروں گی تھوڑا سا میں نے چوکلیٹ لیا تھا اس کو اس کو ہم مکس کر لیں گے tap کر لیتے ہیں اور اوپر سے تھوڑا سا غرنش کر دیں گے ہم چوکلیٹ اب چاہے تو چوکو چپس کا بھی use کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس میں ایک فائل پیپر لیں گے اور اس کو سے کور کر دیں گے بہت اچھے سے اچھا ہے تو فائل پیپر کا use کر سکتے ہیں یا تو آپ کوئی پولیتھن ریپ کا بھی use کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو ایویلیبل ہے وہی use کریں یہاں پہ میں نے فائل کا اسی لئے use کیا ہے تاکہ یہ اے ٹائٹ رہے اور اس میں آئیز نہ جمیں اب اس کو ہم اوپر سے ایک لٹ سے تھک دیں گے اور اس کو پاچ سے چار گھنٹیں یا تو اوورنائٹ فریز کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھئے ہماری بنانا بٹرسکوچ آئسکریم بھی ریڈی ہے اور اس کو بھی ہم ایک مکسر گرینر میں چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر 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 کریں گے یہاں پہ دیکھئے میں نے ایک باؤل لیا ہے اور یہ موٹا ہے تھوڑا اس کا تلہ تھوڑا موٹا ہے اور اب ہم یہاں پہ بٹرسکوچ یہاں پہ رکھنا ہے کہ آپ نونسٹک کڑائی نہ لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی نونسٹک کڑائی بھی خراب ہو جائے گی آپ کوئی موٹے تلے کا باؤل لے لیجے گا یا تو کوئی کڑائی لے لیجے گا اور اس کو لگاتار ہم چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے لگنے نہ پاہ دیکھئے ہماری چینی ملٹ ہنا شروع کر دی ہے اور یہاں پہ میں نے میڈیم ٹو ہائی فلیم کا یوز کیا ہے اور جب تک یہ ملٹ نہ ہو جائے اس کو چلاتے رہیں گے دیکھئے چینی ایک دام ملٹ ہو چکی ہے بہت ہی اچھے طریقے سے اب ہم نے یہاں پہ ہاف کپ بادام لیا تھا اس کو اس میں ایٹ کر دیں گے اس کو ملائیں گے اور اس میں ہم پون اویل لیا ہے آپ چاہے بٹر بھی لے سکتے ہیں میں نے اس کو ایک پلیٹ میں میں نے سپریٹ کر لیا ہے اور اب اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے جمنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب چلیے یہ پلیٹ سے میں نے اس کو نکال لیا ہے اور اب اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیں گے اس کو اس طرف سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر لیں گے تو دیکھئے میں نے اس کو ایک باول میں ٹرانسور کر لیا ہے اور ہمارا بٹر کاؤچ کرنچ بھی بن کے تیار ہے اب اس کو ہم اس میں پھال دیتے ہیں اور تھوڑا سا بات کے لیے سیف کر لیں گے اس کو ملا لیتے ہیں اس میں mix کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیکچر ہے آئیس کریں آئیس کریں کھر 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 لیتے ہیں اوپر سے سویٹ کرنچ سے گارنش کر دیتے ہیں سکریں اور بٹر سکوچ آئیس کریں آئیس کریں سیمی پروسیجر تھا بس اس میں ہم نے بٹر پوائل پیپر سے کور کر دیں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے پتایا تھا پلاسٹک ہم اس کو بھی کلٹ سے کور کر دیں گے ایر ٹائٹ اور چار گھنٹے کے لیے جمعنے کے لیے رکھ دیں گے یا تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں ہمارا بنانا بٹر سکوچ آئسکریم اور بنانا چوکلیٹ آئسکریم دونوں ہی ریڈی ہے اور میں نے اس کو پانچ گھنٹے بعد فریجر سے نکالا تھا اور اب میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں دیکھنے میں ہی اتنا ٹیسٹی ہے تو سوچھئے کھانے میں ہی اتنا ٹیسٹی ہوگا یہ ہمارا بنانا بٹر سکوچ آئسکریم ہے اب اس کو ہم ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں بنانا بٹر سکوچ آئسکریم بن کے تیار ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ہم نے جو سویٹ کرش بنایا تھا اسے ہم کارنیش کر دیتے ہیں یمی آئسکریم بنی ہے آپ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریے آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا چوکلیٹ آئسکریم کو دیکھتے ہیں واو یہ بہت ہی ٹیسٹی بنایا ہے اس کو ہم سکوپر کی ہل سے سکوپ کرتے ہیں بنانا چوکلیٹ آئسکریم جو بہت ہی پسند ہوتا ہے آپ ان کو ہی ضرور ٹرائے کریے گا اپنے گھر پہ اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپیے کیا سی لگی لیشیس بنانا آئسکریم بن کے تیار ہے آپ ان دونوں ریسپیز کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ کو بہت بہت پسند آنے والا ہے اور پیس دو لیک، سبسکریب اور شیئر می خانل اور پیس دو پسند ہی کنل اور پیس دو پر پسند آئی کن تکی آنے والی ویدیو کی نوتیفکیشن آپ تک مہت سکے شکریبا مہت سکے شکریبا